السلام علیکم فرنس ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹیبلرز کھاوتی ہیں اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیبلرز جو ہیں وہ کون کون کسی ہیں تو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو ٹیبلر کی ٹائپ ہے وہ ہے جی کمپریسٹ ٹیبلرز تو یہ کون سی ٹیبلرز ہیں جس کو ہم سنگل ایک دفعہ جہم اس کی پریپریشن کرتے ہیں تو ہم اس کو جب کمپریسٹ کرتے ہیں تو سنگل کمپریشن میں ہم اس کو تیار کرتے ہیں ڈیزاری ٹیبلرز دار میڈ اپ آپ سنگل کمپریشن ہم اس کو سنگل کمپریشن کمپریش کر کے ہم یہ ٹیبلرز بناتے ہیں تو اس میں جو میڈیسنل ایجنٹ کے علاوہ جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ ہم لوبریکنٹس یوز کرتے ہیں اس کو چھپکا رہے آپس میں میڈیسن جڑی رہے بائنڈر ڈس انٹیگرینڈ ڈیوز کرتے ہیں کہ جب آپ جو آپس میں بائنڈ ہے تو جب ہمارے باری کے اندر جائے تو وہ ڈس انٹیگرینڈ کوئی ایسا سبسٹن اس میں ڈالا ہوا ہے جو اس کو ڈس انٹیگرینڈ کرے کہ میڈیسن میں جو ہماری ہیں وہ ٹوٹے اور اس میں جو میڈیسنل ایجنٹ ہے وہ ہمارے بلڈ میں انڈر ہو بائنڈ ڈس انٹیگرینڈ ڈیوز کیا گیا ہے ڈیلیوینٹس یوز کیے گئے ہیں جو اس کو تھوڑا سا ڈیلیوٹ کرتے ہیں کلورینڈ ڈیوز کی گئے ہیں اور اس میں کے علاوہ فلیورنگ ایجنٹس جو ہیں وہ ہم نے اس میں ڈیوز کیے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو میڈیسنل ایجنٹ کے علاوہ جو ہیں وہ میڈیسنل میں ڈیوز ہوتی ہیں تو اس کے اگر ہم اگزیمپل کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس پیرا سیٹا مول ٹیبلٹ ہے جس میں پیرا ڈول ہم کہہ سکتے ہیں جو برینڈ نیم ہے کالپول فیبرول پیڈرول ڈیسپرول یہ ڈیفرنٹ اس کے برینڈ نیم ہے تو پیرا سیٹا مول بیسیکلی کیا ہے سنگل کمپریسڈ ٹیبلٹ ہے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری جو اگزیمپل ہے وہ ہے ایسپرین جس میں ہم بات کریں گے ڈیسپرین کی تو یہ سنگل کمپریسڈ ٹیبلٹس ہیں جس میں ایسپرین جس ڈیسپرین کے علاوہ ہم لپین آسکار یہ ڈیفرنٹ اس کے برینڈ نیم ہے تو جس انگل کمپریسڈ ٹیبلٹس ہیں اس میں ہمیں بات کی پیرا سی ٹی مول کی اور ایسپرین کی اس کے جنریک فارمولز ہیں میریسین کے اس کے علاوہ دوسری ٹائپ ہے میریسین کی وہ ہے جی ملٹیپل کمپریسڈ ٹیبلٹس یہ وہ ٹیبلٹس ہیں جن کی ملٹیپل کمپریشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو میڈیسن بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں multiple compressed tablets تو اس میں جو ہمارے پاس tablet ہوتی ہے اس compression کے نتیجے میں جو ہمارے پاس tablet بنتی ہے وہ multi layered tablet ہوتی ہے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں tablet within a tablet tablet کے اندر ایک tablet ہے multiple compression ہے بار بار ہم نے اس کو compress کیا ہے تو یہ multiple compression tablets ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جی فلم کوٹی ٹیبلرز کی تو یہ ہم انوارمنٹل فیکٹر سے بچانے کے لیے ہم اس کے اوپر کوٹنگ کرتے ہیں جس کو کسی پولیمر کی جس کو ہم کہتے ہیں جی فلم کوٹی ٹیبلرز ہیں تو اس کے لابے ہم میڈیسن کے جو انپلیسن ٹیسٹ ہے جو بڑا ٹیسٹ ہے اس کے بچانے کے لیے بھی اور انوارمنٹل فیکٹر سے بچنے کی انوارمنٹل کنڈیشن سے بچنے کے لیے بھی ہم اس کے کوٹنگ کرتے ہیں پولیمر کی تو یہ جو کوٹ ہوتا ہے پولیمر کا جب ہماری گیسٹو انٹرسٹائی میں پریکٹ کہہ لے کہ ہماری سٹمک میں جاتا ہے تو وہ رپچر ہو جاتا ہے تو وہ جس کے بارے سے ماری میریسیم جب وہاں سے ریلیز ہو کے برینڈ میں چلی جاتی ہے اس میں ایک زیمپل ہے میکزیٹ ٹیبلٹ یہ اس کا برینڈ نیم ہے ہیلٹن کی یہ ٹیبلٹ ہے ہیلٹن فارما کی اور اس کا جو جنریک نیم ہے وہ ہے ڈیکلوفینک پٹاشیم تو یہ فیلم کوٹی ٹیبلٹ ہے اس کا ٹیسٹ بڑا ہے اس لیے ہم نے اس کے اوپر کوٹنگ کی ہوئی ہے اور اس کو انوائیمنٹل فیکٹر سے ایکسیجن لائی ٹیمپریچر وغیرہ سے بچانے کیلئے اس میں کوٹنگ کی ہے تو یہ جو ہمارے پاس فیلم کوٹی ٹیبلٹ ہیں جس میں ایک زیمپل ہے ڈیکلوفینک پٹاشیم فارمولا میں میکزی ٹیبلٹ کیوں نے ایک زیمپل بھی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے ڈیکلوران وغیرہ آہ کا کفلام وغیرہ سوری ڈیکلوری ہے ایلٹی فلیم ہے ڈیفرن ڈرینڈ نیم ہے اگر ہم شوکر شوکر کوٹی ٹیبلٹ کی بات کریں تو یہ ٹیبلٹ ہم شوکر کوٹنگ کیوں کر رہے ہیں جو شوکر سلوشن ہمارے پاس وہ کلڑ ہو سکتا ہے یا نان کلڑ ہو سکتا ہے تو اس کے علاوہ یہ ہم شوکر کوٹنگ کیوں کرتے ہیں سیمپل سی بات ہے جو اس کا بھورا ٹیسٹ ہے اس کو ہم بدل سکیں ذرا سویٹ ٹیسٹ میں اس کو بدل سکیں تو اس میں اگزیمپل کو جو ہمارے پاس بروفین بنفین جو ہے وہ شوکر کوٹی ٹیبلٹ ہے مروفین کا فاروسلاءalahوپروفین ایک پینکلر ہے سردد بخار گرہ تو یہ کیا ہے شوکر کوٹی ٹیبلٹ ہیں اس کے علاوہ جو پانچ بھی مارے پاس transaction type ہیں تو یہ ہم کوڈ اس لئے کرتے ہیں کہ ہماری drug جو ہے وہ میں بھی ہمارے stomach میں جائے گی تو ڈسٹائی ہو جائے گی یا ہم نے اس کو سٹمک سے ابزار بکروانا ہی نہیں ہے ہم نے اس کو سمار انٹسٹائن سے ابزار بکروانا ہے ڈریکٹ بلڈ میں یا وہ ایک ایسی ڈرک ہے جو ہمارے سٹمک کو نقصان پر جا سکتی ہے اس کو اس میں اثر بنا سکتی ہے زخمی کر سکتی ہے تو اس لئے ہم یہ اس ڈرک کو سٹمک میں ہم نہیں چاہتے کہ یہ سٹمک میں جا گے ٹوٹے تو ہم اس کو انٹیرک کوٹیڈ کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈرنگ جو ہے ہمارے پاس وہ سٹمک میں ڈیزال نہ ڈیزال ہو وہ سٹمک کو کیسے ہی کرس کر دیے اور آگے سمار انٹسٹائن میں جا کر وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈرنگ ہماری ٹوٹے وہ ڈیزال ہو اور ڈیس انٹیگریٹ ہو اور برن میں جائے تو انٹیری کوٹی ٹیبلرز وہ ہوتی ہیں جو سٹمک میں ڈیزال نہیں ہوتی تو وہ ڈریکٹ سمار انٹسٹائن سے وہ ڈیزال ہو کر دیس انٹیگریٹ ہو کر وہ برن میں چلی جاتی ہے بیسکر اس میں دو کوٹ ہوتے ہیں جو اپر وارا کوٹ ہوتا ہے وہ سٹمک میں ٹوٹ جاتا ہے جو نیچے وارا کوٹ ہے جس ہم کہتے ہیں وہ جا کر سمار انٹسٹائن سے ٹوٹتا ہے وہ ڈریکٹ پھر میڈیسن جو ہے وہ برن میں جاتی ہے تو یہ انٹیری کوٹیڈ ہے تو اس قرآب اب بکل یا سب لنگ جو انٹیبلرز ہم بات کرتے ہیں بکل میل یہ ہماری بکس ہے اس میں ہم میڈیسن رکھیں گے وہ ڈیزال ہو جائے گی ڈیس انڈیگریٹ ہوگی ڈریکٹ برن میں چلی جائے گی ہم اس کو زبان کے لیچے سبلنگ جو یوز کریں گے اس میں ایکزامپل ہے انجیسیڈ انجیسیڈ برینڈ نیم ہے اس میں جو اس کا فارمولا ہے نائٹرو گرسرین ہے گالبن تو یہ ہارٹ کے لیے یوز ہوتی ہیں ہارٹ پیشن ہے اس کو ہارٹ اٹیک آیا تو ہم فوراں جو ہے وہ زبان کے نیچے یا چیک پر پیچھے اس کو رکھتے ہیں تو یہ ٹیبلرز ہم نے اس میں یوز کی ہیں تاکہ اس کو ہم یوز کرا سکتے ہیں یہ یہیں صحیح ڈیزال ہوں گی اس ٹمک میں جا کر ڈسٹرائی ہو جائیں گی اس لیے ہم اس کو اس طرح سے یوز کریں گے تو جنرلی دیس ٹیبلرز وہی انہوں نے بات کی یہ یا تو ڈسٹرائی ہو جاتی ہیں اس ٹمک میں جا کر یا انیکٹیویٹ ہو جاتی ہیں یا یہ ابزارب ہی نہیں ہوتی ہماری دیسٹرائی سے اس لیے ہم اس کو یہاں صحیح ڈریکٹ جو ہم ابزارب کروا لیتے ہیں تو اس کرا ہوا ایفر ویسن ٹیبلرز یہ ہمیں پہلے بھی گرینیولز میں ڈسکس کیا ایفر ویسن گرینیولز میں اس میں جو ہمارے ہمارے مائیڈیسنل ایجنڈ ہے اس کے ساتھ ہمارا آئیسیڈ ایڈ ہوتا ہے سیڈری کیسیڈ ٹارٹاری کیسیڈ اور ہمارا بیس ہوتی ہیں سوڈی بائی کاربونیٹ وہ اب جو وارٹر ہم میں ہم اس کو میڈیسنل کو ڈالتے ہیں تو واپس میں رییکٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کاربن ڈیکس ایڈ گیس نکلتی ہے اور ایک کاربونیٹی سلوشن بنتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے مائیڈیسنل کا جو سلائن ٹیسٹ ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے وہ بڑا ٹیسٹ نہیں رہتا اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ڈرگ ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے مائیڈیسنل پانی کے اندر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس لئے عمل کو ہم افرویسنل سے بولتے ہیں تو یہ ٹیبلٹس ہیں اس کے علاوہ ٹیبلٹس ہیں جس کو ہم ضروری ہے کہ ہم اس کو دانتوں میں چوبائیں اور پھر جو ہے وہ اندر سوالو کریں یہ ٹیبلٹس بیسیکلی بڑی ہیں بچوں اور بڑوں کے لیے جو ٹیبلٹس کو نگل نہیں سکتے وہ اس کو چوبا کر جو ہم اندر لے جائیں تو یہ ٹیبلٹس ہیں اس میں اگزیمپل جو ہے ہمارے پاس انٹی ایسیڈز کی ہے اور ملٹی ویہو آئیٹامن ٹیبلٹس جو ہے وہ بیسیکلی چوئیبل ٹیبلٹس میں آتی ہیں اور جو ہم ایفرویسن ٹیبلٹس ہیں اس میں اگزیمپل سی ایسی اور ایک اگزیمپل ڈسپرین ہے تو سسٹینڈ ریلیز ٹیبلٹس ہے اس کے علاوہ سسٹینڈ ریلیز ٹیبلٹس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری جو ہے وہ بلٹ میں ابزارب ہوتی ہے جب وہ سمارٹ انڈسٹائن سے بلٹ میں جائیں گے ساری کے ساری جو ڈرگ ہے وہ ایک ہی ٹائم بلٹ میں ابزارب نہیں ہوتی وہ آہستہ 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 اچہ بلٹ میں ابزارب ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جو اثر ہے وہ تو آرام آرام سے ملے گا لیکن لمبے عرصے تک ملے گا ہماری میڈیسن لمبے عرصے تک ہمیں جو ہے وہ ایسیڈ ریلیز ہے تو وہ چوپیس گھنٹے تک بلڈ میں رہے گی ہم اس کو ایک ٹائم یوز کریں گے دو دفعہ یوز نہیں کریں گے ٹھیک لو رہاں جو 50 میلی گرام میں ہے وہ دو ٹائم یوز ہوگا اور جو 100 میلی گرام یا سار میں ہے اسی طرح فلوجن ہے وہ ایک ٹائم یوز ہوگا یا شوگر کی ٹائبلرز ہے ٹائگی میٹ ایک سار ہو گیا یا اس ٹائم میٹ ایک سار وہ ایک ٹائم یوز ہوگا تو یہ ہم نے دسکس یہ دیفرنٹ ٹائبلرز نیکس ٹائم میں دسکس کریں گے انشاءاللہ فارمولیشن آف ٹائبلرز ہے سار واشنگ اللہ